ہاں اپنی ایکشن ریسرچ والی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں ہم لیولز آف ایکشن ریسرچ پہ بات کریں گے لیولز سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کتنے لیولز پہ یا یوں کہہ لیجئے کہ کتنے ڈیفرنٹ طرح کے انٹریس کے ساتھ یا آپ اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا کتنے ٹیئرز میں آپ کہہ لیجئے دیکھ سکتے ہیں لیولز سے یہاں مراد کچھ یوں ہے مثال کے طور پہ دیکھی پہلا جو اس کا لیول ہے وہ انڈیویجول ہے یا پرسنل لیول ہے اس کا انطلب ہے میں کوئی ایکشن ریسرچ اس لیے کنڈکٹ کرتا ہوں کہ اس کی آؤٹکم کے نتیجے میں یا اس کی آؤٹکم یہ نکلے گی کہ میں اپنی پریکٹسز کو امپروف کر سکوں ایز ای ٹیچر سو آپ یہاں پہ اب آپ کا فوکس پرسنل ہو جاتا ہے آپ کا فوکس اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی پرسنل گروتھ ہو آپ کی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہو آپ اپنے وے آف ٹیچنگ کو امپروف کر سکتے ہو تو جب میرا فوکس اس بات پہ آ جائے گا تو میں کہوں گا یہ سب سے اس کا جو مائنیوٹ لیول ہے جس میں میں اس کو اپنی ذات کی امپروفمنٹ کے لیے یہ ایک اس کا اچھا دوسری اس مثال یوں لے سکتے ہیں مثلا میں سٹوڈنٹ کے اندر کوئی کسی سپیسیفک سٹوڈنٹ میں یا ایک چھوٹے گروپ آف سٹوڈنٹ میں کوئی پرابلم دیکھتا ہوں تو میں اس پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے ریسرچ کرتا ہوں تو میں وہاں پہ بھی اس کو پرسنل لیول ہی کہیں گے کیونکہ میں ایک پرٹیکلر گروپ کے اندر کوئی ایشو ہے جس کو ٹوٹے سے گروپ میں ایک کلاس کے اندر چند سٹوڈنٹ میں جس کو ریزولف کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے اس میں جب میں اس کو پرسنل لیول کی گروت کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو میرا فوکس اس ریسرچ میں یہ ہوگا کہ جب میں کلاس پڑھاتا ہوں تو میری باتیں سٹوڈنٹس کو سمجھ آ پاتی ہیں یا نہیں آ پاتی ہیں اس چیز کو میں امپروف کرنا چاہتا ہوں اپنے انڈ سے کہ میں اپنی کمیونکیشن کو اپنے ویئر میتھرڈ آف ٹیچنگ کو امپروف کروں تو میں ڈیٹا اس چیز کے بارے میں کلیکٹ کروں گا باقی چیزیں جو کلاس میں ہو رہی ہیں وہ پھر میرا فوکس نہیں ہوگا اور جو میں ڈیٹا گیدر کروں گا اس ڈیٹے کو انیلائز بھی اس طریقے سے کروں گا کہ وہ میری پریکٹس کو ہیلپ کرنے میں مجھے مدد دے سکے میں انڈیویجول سکلز پہ انڈیویجول نالج پہ انڈیویجول پریکٹس پہ فوکس کروں گا تو جب میں اس محدود مقصد کے ساتھ جس کی آؤٹکم میری اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ ہے پروفیشنل ڈیویلپمنٹ ہے ایکشن ریسرچ کو اس کے لیے استعمال کروں گا تو میں کہوں گا کہ میری ریسرچ کا جو لیول ہے ایکشن ریسرچ کا وہ انڈیویجول ہے یا پرسنل ہے اس کو تھوڑا سا ہم اگر براڈ کریں تو اس سے نیکس لیول ہے اورگنیزیشنل لیول یا گروپ لیول اس میں اب دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب میری ریسرچ ہے تو ایکشن ریسرچ لیکن اب میری ریسرچ کا مقصد میری ذات کی یا اپنی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ہم نے اورگنیزیشنل لیول پہ کوئی پرابلم فیس کیا ایز ای ٹیم جب ہم فرض کرنے سکول ایک ادارہ ایک اورگنیزیشن ہے ہم سکول میں کوئی ایک ایشو فیس کرتے ہیں سکول میں مثال کے طور پہ سٹوڈنٹس کی مورل ڈیویلپمنٹ کا ایشو ہے ان کی تربیت کا کوئی ایشو ہے جو ایک کلاس تک یا میرے ایک گروپ تک محدود نہیں ہے بلکہ اوورال ایک سکول تک محدود ہے پورے سکول کا ایشو ہے تو اس کے لیے اب ہوگی ایکشن ریسرچ ہی لیکن اس ایکشن ریسرچ کا فوکس سکول ایز این ارگنیزیشن ہوگا اور اس ارگنیزیشن میں میرا موضوع ہوگا طلبہ کی اخلاقی تربیت اور اس کے لیے پھر صاحب ظاہر ہے تمام ساتذہ اور سکول کی ایڈمنیسٹریشن پیرنٹس آپس میں مل کے ایک ارگنیزیشن کے اندر یہ ایمپرویمنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس کی تربیت جو ہے وہ ان اخلاقی میار پہ ہو پائے جو ان کو معاشرے میں رہنے میں آسانی دے یا معاشرے کے فائدے کے لیے ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہو تو اب آپ کا فوکس آپ کی ذات کی ڈیولیمنٹ نہیں رہا اب آپ کا ایشو ریلیٹیبلی براڈ ہے اور یہ ارگنیزیشن کے لیبل پہ ہے اس کی جو آؤٹکم آئے گی نا وہ اس آپ کی آرگنیزیشن کے پروسیسز میں تبدیلی کی صورت میں آسکتی ہے آرگنیزیشن کی پالیسی کے اندر کوئی ایمپرویمنٹ آسکتی ہے اور اس کی آؤٹکم کے طور پہ جو چیز چینج ہوگی وہ آپ کی ذات سے ریلیٹیڈ نہیں ہے وہ انڈیریکٹلی آپ کو متاثر کرے گی لیکن براڈر لیبل پہ وہ ادارے کی پالیسی ہے جو بدلے گی اور پھر اس کے ذریعے سے ہم پورے ادارے میں وہ تبدیلی لاسکیں گے تو یہ اس سے اب دیکھئے کہ انڈیویجول لیبل سے تھوڑا سا براڈ لیبل ہے تھوڑا زیادہ سکوپ بڑا ہے اس کا اور اس سے بھی اگر تھوڑا سا بڑھا لیجئے تو ہم کہتے ہیں کمیونٹی لیبل پہ سوسائٹی کے لیبل پہ آپ کو ایکشن ریسرچ کریں یہ اس سے بھی زیادہ جو براڈر ایشیوز ہیں معاشرے کے ان پہ ایک کام کر سکتا ہے مثال کے طور پہ سوشل جسٹس ہے معاشرے میں اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اس طرح کے اور سوشل ایشیوز ہیں مثال کے طور پہ صفائی کا ایک کمیونٹی لیبل پہ ایشیو ہے اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اسی کے اندر فرض کر لیجئے لوگوں کی ذہنی تربیت کا ایشیو ہے معاشرے کے لیے پہ ہے آپ کی کمیونٹی کے لیبل پہ ہے جب آپ کوئی بھی ایشیو اپنی پوری کمیونٹی کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے اور اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ سوشل چینج ہے اب نہ انڈویجول کی چینج ہے فوکس ہے نہ کسی ارگنیزیشن ایک فوکس ہے بلکہ معاشرہ تو ملٹیپل ارگنیزیشن سے مل کے بنا ہوتا ہے تو اس کا سکوپ اس سے بھی براڈ ہے یہ بھی ایکشن ریسرچ کے اس عمرے میں آئے گا کیوں کہ ایکشن ریسرچ اس لیے بنے گا کہ آپ کا فوکس اب بھی ایک سوسائٹی کے وہ ایشیوز ہیں جو تھیوری اور پریکٹس کے گیپ کو ایڈریس کرتے ہیں لیکن اب اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے میں آپ کا کلیبوریشن کا جو سکوپ ہے یا ہارزن ہے وہ بڑا ہو گیا اب آپ کو کمیونٹی کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا ہے کمیونٹی میمبرز کے ساتھ کمیونٹی میں موجود آرگنیزیشنز کے ساتھ ان آرگنیزیشنز میں موجود سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ نے ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے ان کو جو آپ کے پرابلم سے ریلیٹڈ ہے اور پھر ان کو انگیج کرنا ہے اس کی جو آؤٹکم آئے گی سیکشن ریسرچ کی وہ بنیادی طور پر کمیونٹیز کی امپاورمنٹ کی صورت میں آتی ہے کمیونٹیز میں موجود جو مارجنلائز گروپس ہیں ان کی انکلوزن کی صورت میں آتی ہے آپ اس ریسرچ کے نتیجے میں جو پالیسیز چینج کریں گے جو پریکٹسز چینج کریں گے وہ اب ایک آرگنیزیشن تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس پوری سوسائٹی تک محدود ہے سو آپ دیکھئے کہ ان تینوں لیولز میں جو بنیادی کامن بات سب میں رہی وہ یہ تھی کہ آپ جس پرابلم کو ایڈریس کریں گے وہ پرابلم ایکشن ریسرچ یعنی تیوری اور گیپ جو تیوری اور پیکٹس کا گیپ ہے اس پر فوکس کرے گا اور آؤٹکم کے طور پر یہ ہوگا کہ آپ جس لیول پر کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کی آؤٹکم اس لیول کو بینیفٹ کرے گی انڈیویجول لیول ہے یا کمیونٹی کا لیول ہے اور اس کی آؤٹکم میں جو بھی نتائج نکلیں گے وہ نتائج ایمپلیمنٹ ہوں گے اس پرٹیکلر لیول پہ جس لیول پہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے